اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناو ہے اترت رسول اللہ کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابِکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابِکہ یا نور اللہ ادنی صلی اللہ کے ناظرین پروگرام ہے ہمارے صحابہ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت سلسلہ جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے ان کا تعروف ان کے اعصاف ان کا عشق رسول ان کا خوف خدا ان کی انفرادی اجتماعی زندگی پر ان کے پیارے پیارے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے اور یوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کا فیضان ہم الحمدللہ اس سلسلے میں حاصل کرتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان وہ مقدس پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں یہ رہا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے تو ہم ان کا ذکرے خیر کرتے ہیں تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اس کے مصطفیٰ حاصل کرسکیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف حاصل کرسکیں اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اول تاخر شریک رہیں آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں آج ہمیں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی کی صیرت پر گفتگو کریں گے جو بہت ہی پیارے صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ناتخان صحابی ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ناتخان صحابی میری مراد حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے پیارے نام سے ایک عشق رسول کی خوشبو عشق رسول کی مہک اٹھتی ہے جو عاشقان رسول کے سینوں کو ترہ تازہ کرتی ہے مشام جام کو معتر کرتی ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو ان کے کئی اشعار کتابوں میں ملتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک کیا خاص تعلق تھا اور یہ کس طرح بڑھ چڑھ کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف و توصیف کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام ان کو کیا منصب عطا فرماتے تھے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم اس سلسلے میں سننے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیں اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر گفتگو کریں آئیے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں نبی مکرم شفی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کا فرمان رحمت نشان ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغین اسلام بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے آیاز مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں آیاز بھائی آپ خیریت سے ماشاء اللہ پر ایک طرف ہمارے آصف اقبال مدنی صاحب دامت برکات و ملالیہ موجود ہیں آصف بھائی آپ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ اللہ تبارک وطالہ آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے آئی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر گفتگو کرتے ہیں ان کے مبارک تذکرے سے اپنے سلسلے کو یوں سمجھے کہ روشن معتر منور کرتے ہیں ان کے کیا نمائع اصافت ہے یہ ہمارے آیاز بھائی انشاءاللہ میں بتائیں گے آیاز بھائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف اور آپ کی چند خصوصیات الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہید دن بھائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ آپ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے اور ہم قرآن مجید فرقان حمید نبی دیکھتے ہیں تو جگہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف موجود ہے اگرچہ وہ آیات حمد الہی کی ہوں یا وہ عقائد پر مشتمل ہوں گزشتہ امتوں کے واقعات ہوں یا ان کی امتوں کے احوال کا ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف سے قرآن مجید فرقان حمید بھرا ہوا ہے اور ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ان کی زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کرتے ہوئے ملے آدائے دین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی ان کو جواب دیا کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی قبیلہ انسار کے کہ جو خاندان خزرج اس کے ایک نامی گرامی شخص تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتخان ہونے کے تعلق سے ایک خاص مقام آپ کو حاصلتا ہے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخصیت ہیں جن کے لیے ممبر بجھایا کرتے تھے حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے رشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے ان کی مدد فرمائی آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی ہیں آپ کے والد بھی صحابی ہیں آپ کی کنیتِ ابو الولید آپ کے والد صاحب کا نام ہے ثابت اسی طرح آپ کے جو دادا ہیں ان کا نام ہے منظر اور ان کے جو والدی یعنی پردادا کا نام ہے حرم تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان چاروں اشخاص کے اندر ایک تاریخی لطیفہ جو کہ عالم میں ایک نادر العجوبہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ چاروں شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک سو بیس سال عمر پھائی اللہ عبر یعنی چاروں کی عمر ایک سو بیس سال کی ایک سو بیس سال رہی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے ساٹھ سال کفر میں گزارے لیکن ساٹھ سال اسلام کی سربلندی کیلئے سربلندی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندین حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت رہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے شمار قصائد لکھے اور فی البدیش اشار کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ کفار بے عدبیاں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے تو آپ ان کو جواب دیا کرتے تھی ایسا جواب دوتا جسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت رو جواب ہوا کرتا تھا دندان شکن جواب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خاموش کروا دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں آپ کو کافی مرتبہ دعاوں سے نبازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی مرتبہ دعائیں بھی عطا فرمائی تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ ساٹھ سال کی عمر میں یعنی گویا کہ ساٹھ سال کا ایک بہت بڑا حصہ عمر کا گزر چکا تھا اور ساٹھ سال کی عمر میں یا ساٹھ سال کے بعد کہ یہ کہ آپ اسلام لے کر آئے اور دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور پھر یہ جو بقیہ ساٹھ سال ہیں ایسے گزارے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز و اکرام فرماتے کہ آپ کو ممبر پہ کھڑا کرتے اور یہ نات گو شائر درباری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نات خان ہونے کی حیثیے سے بڑے مشہور ہوئے اور جس طرح آپ نے شروع میں بات کی بڑی خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہیں براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے دلی تسلی اور سکون کے لیے آیات نازل ہوئیں کہیں آپ کے دین کی تعریف ہے کہیں آپ کے صحابہ کی تعریف ہے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی تعریف ہے تو یوں یہ سارے تعریفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں کہ جو دین آپ لائے اس کی تعریف ہو رہی ہے جو شریعت آپ لائے اس کی تعریف ہو رہی ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحبِ قرآن ہیں مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اور پھر وہ جو سورہ اخلاص یعنی سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نات ہے یہ بیان توحید کا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے اس کی وحدانیت کا بیان ہے کہ وہ ذات ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی برابر نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے تو یہ پورا توحید کا بیان ہے سورہ اخلاص میں لیکن وہ شروع ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے کیاسی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعرِ نبوبت شاعرِ رسالت اور شاعرِ اسلام حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اسلام نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت ہستی کا نام ہے اور پورے اسلام ایمان کا مدار مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زمانہ جاہلیت میں تھے تو بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے لیکن جب وہ معاملہ ختم ہوا اور آپ نے اسلام قبول کیا اب پھر بقولِ علی حضرت کر امدھا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں پس پھر ساری عمر اسی پر عمل رہا اور ساٹھ سال تک جو ہے وہ جب بھی موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو انہوں نے بیان کیا اور آج دنیا ان کی شان بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جیڑا تیرے دیوے بالے رب اندے بالدہ یہ پنجابی کے ایک شعر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ربی پاک علیہ السلام کے نام کے چراغ جلاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے تو پھر رب العالمین اس کی شان و عظمت کے چرچے کر دیتا ہے تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا نات پڑھی اور کس انداز سے پڑھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نہ صرف اپنی زبان سے نات پڑھتے تھے بلکہ اپنے عمل سے بھی نات پڑھتے تھے ان کا عمل بھی جو تھا نبی پاک علیہ السلام کی نات کو بیان کرتا تھا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی اس انداز پر مدہ سرائی کرتے تھے اور ایک قصیدہ ملتا ہے جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اسیرت نبویہ جو اسیرت پر مشہور کتاب ہے اس میں یہ آپ کے اشعار ملتے ہیں وہ بڑا طویل ہے اس کا ترجمہ جو ہے میں ارس کرتا ہوں کہ کس قدر ان کا نبی پاک علیہ السلام سے عشق اور محبت ہے اور آقا کریم علیہ السلام اور تسلیم پر کس قدر یہ انداز کے میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں کہ کیسا انداز تھا ان کا تو آئیے وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں سبحان اللہ بڑا پیارا جو ہے وہ قصیدہ آپ نے لکھا تو اس کا ترجمہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں تیری نیند کے تیری نیند کے اچاٹ ہونے کا سبب اس عظیم انسان کی جدائی ہے جو ہمارا حادی اور رہنما ہے کہ نیند جو ہے وہ اب نہیں آتی نبی پاک علیہ السلام کے غم میں حضور کی جدائی میں آگے فرماتے ہیں صد افسوس کہ وہ جو زمین پر بہترین ہستی تھی آج زیر زمین مدفون ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ سے پہلے بقیو الغرقد میں دفن ہو جاتا آگے کہتے ہیں میرے ماں باپ اس نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں جو پیر کے روز ہمیں داغے مفارقت دے گئے مدینہ کی سرزمین مجھے ویران و سنسان دکھائی دیتی ہے کاش میں آج کے دن کے لیے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینہ میں رہ سکتا ہوں اللہ اکبر آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے لیے ایک زہر کا جام ہے اور بہت تلخ ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پاک وجود ایسا نور تھا جس نے تمام نوع زمین کو روشن کر رکھا تھا جس نے بھی اس نور سے فیض پایا اس نے ہدایت پائی اے ہمارے رب عز و جل ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے محبوب آقا کے لیے روتا اور تڑپتا رہوں گا اللہ اللہ سبحان اللہ کیا انداز ہے اللہ اکبر آیاز بھائی اور کیا ان کا محبت کا اظہار نبی پاک علیہ السلام کی جودائی اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر اظہار کر رہا تھا تو یہ جو ہے وہ شاعر اسلام ہیں نبی پاک علیہ السلام کی نات پڑھنے والے اور ایسے شاعر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ جواب دیں ان کو جنہوں نے تان کیا ہے نبی پاک علیہ السلام اور اسلام کی خلاف باتیں کی ہیں انہیں آپ جواب دیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا عرض کروں گا اگر اجازت ملے گی تو میں جو ہے وہ ضرور ان کی مضمت کروں گا جب عرض کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری مراد ہے وہ علی کے پاس نہیں ہے پھر نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ بھئی حسان من ثابت کو بلاؤ اللہ اکبر اچھا اس سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ دو شاعروں کو اور بلائیا گیا صحیح انہوں نے کچھ اشار کہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں حسان کو بلاؤ حسان من ثابت جب آئے نہ تو جب وہ آئے نہ داخل ہوئے تو انہوں نے پتا کیا عرض کی کیا وہ شیر آگیا جو اپنی پونچ سے بندے کو پچھار دیتا ہے اللہ 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 کہنے لگے کہ اب میں جو نے ان کو جواب دوں گا جب یہ آئے نہ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ حسان میرا نصب بھی ہے میری رشداریاں بھی ہیں اور گویا کہ نبی پاک علیہ السلام ان لوگوں کو بچانا چاہتے تھے جن کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی آگے چل کے یہ اسلام میں داخل ہوں گا اور آقا کریم حسان فرمایا کہ میرا نصب ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابو سفیان بھی ان میں موجود ہیں وہ میرے رشدار ہیں ان کو برا نہیں کہنا آپ غور کریں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام سے قبل بھی نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لئے یہ بات اشارت فرمائی جب قبول اسلام ہو گیا اور وہ صحابی ہو گئے تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کس قدر اونچی ہو گئی حضرت احسان من ثابت نے کہا ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں ان کو فرمایا پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے میرا نصب پورا سیکھ لو وہ میرا نصب اور عرب والوں کے جو نصب کو اور قریش کے نصب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ صحابی کرام میں علوم میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے فائق نظر آتے ہیں فرمایا کہ پہلے ان سے سیکھ لو سیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے تذکرہ کیا فرمایا فلان فلان کا ذکر کرنا فلان سے خاموش ہو جانا سب سیکھ لیا جب سیکھ لیا تو اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں آپ کے نصب کو ان کے نصب سے ایسے حلق کر دوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال علق کر لیا جاتا ہے اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان مشرقین کی مضمت کی انہیں جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے عزت کی حفاظت کا فریضہ اپنے انداز میں انجام دیا جب یہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حسان جب تک تو میری مدہ کرتا رہتا ہے جبریل تیرے ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ حسان نے جب یہ عمل کیا ہے تو دلوں کو بھی شفاہ دے دی ہے کر امد حائے حیلِ دُوالرزا کر امد حائے حیلِ دُوالرزا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین پار رینا نہیں سمان اللہ ایک جگہ پر جسے آسیب بھائی فرما رہے تھے کہ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حجب کی تو ایک مقام اور آیا ایسا کہ جس پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے تھے اپنے بہود آشار کے ذریعے صحیح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا جواب دیا اور اس انداز سے آپ فرماتے ہیں حجوت محمدن کہتے ہیں کہ تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے ہو اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں جواب دیتا ہوں فرماتے ہیں وَعِنْدَ اللَّهِ فِي زَاقَ الْجَزَا اور فرماتے ہیں اللہ کے پاس ہی اس کی جزا ہے اس کی جزا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے اس پر ایک بڑا پیارا شیر ایک نات گو شائر گزریں خالد صاحب انہوں نے ایک بڑی پیاری ایک شیر کہا ہے کہ صلعہ نات نبی پائے گا جس دن خالد صلعہ نات نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا آگے کنٹینیو کریں ماشاءاللہ پھر آپ کہتے ہیں کہ حجوت محمدم برن حنیفن رسول اللہ شیمتہ الوفا آپ کہتے ہیں کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجف کر رہے ہو کہ جن کو اللہ رب العزت نے سچا بنایا اور ایک ایسا دین دیا کہ وہ عدیان باطل سے اعراض کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ایسے سچی رسول ہیں کہ ان کی خصلت کے اندر ہی وفا ہے اب آپ اپنا اظہار کرتے ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ آپ فرماتے ہیں بے شک میرے ماباپ میرے اجداد اور میری عزت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی عزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی دفاع کے لئے ہمیشہ ڈھال بنی رہی جب آپ نے یہ اشار کہے تو ایک ربایات میں یہ ہے کہ عاصف بھائی نے جو الفاظ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ تم جب تک اللہ اس کی رسول کا دفاع کرتے رہتے ہو اور جبریل تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ ہیں اللہم ایدہو بروح القدس کہ روح قدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان کی ہے اللہ مدد فرما اور ایک جگہ پر یوں بھی ہے کہ اہج المشرقین فَإِنَّ جِبْرِلَ مَاک میں کہا اے حسان تم جو ہیں ان کی حجف کرو ان کو جواب دو جواب دو فَإِنَّ جِبْرِلَ مَاک تم تو حجف کر رہے ہو تم تو جواب دے رہا تمہارے ساتھ جبریل بھی جواب دے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ انداز حسان مل ثابت رضی اللہ عنہ کا را اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نظرِ حنایت دیکھیں ناتخہ پر کتنی رہی کتنا پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ حضور علیہ السلام ان کے لیے ممبر بچھا رہے ہیں سبحان اللہ اور جس پر کھڑا ہو کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں سے نواز رہے ہیں کہ اللہم ایدھو بروح القدس کہ اللہ رب العزت حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرمائے آپ دیکھیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کیونکہ جس کی عزت ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا وہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے اندر خامیہ تلاش کرتے ہیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حسان عائشہ صدیق اما عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کسی نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی کسی معاملے میں شکایت کی ہوگی تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ تم حضرت حسان حسان بن ثابت کے معاملے کے اندر اپنی زبان کا خیال لکھا کرو تم نہیں جانتے کہ یہ وہ ہیں جن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ حسان کی مدد جبریل کرتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو یہ پھر ریوارڈ ملا یہ نتیجہ ملا کہ جب یہ حضور علیہ السلام کی تعریف اور مدح سرائی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بقاعدہ تقیہ پیش کیا سبحان اللہ اور اس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کیا کرتے تھے ان اہل مکہ کو ایک قفار مکہ کو جواب دیا کرتے تھے اس لئے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بھی رسپیک کیا کرتے ہیں سبحان اللہ رشان ہے ناد خان ہوگی دربار رسالت کی ناد خان سبحان اللہ اس سے یہ بھی ایک سبق ملا کہ جو ناد خان ہو اس کی تقریم کرنا اس سے عزت دینا اس کا اکرام کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اور کسی اردو کے شاعر نے اس بات کو یہ جو نبی پاک علیہ السلام ممبر بچھاتے تھے اس کو یوں بیان کیا کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنہ خانوں کی توقیر بڑی ہے اور سیدہ عائش رضی اللہ تعالیٰ نا تقیہ پیش کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ نا اور جو دیگر نبی پاک علیہ السلام کی سنہ خانی کرنے والے ہیں ان کی تقریم ان کی عزمت ان کا لحاظ کرنا یہ بھی صحابہ اکرام کا ایک انداز ہے بدگمانیوں سے تحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ خان حضرت حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ نا یعنی حضور علیہ السلام کی اس دور میں اشار کی صورت میں تعریف کی جاتی تھی اس دور میں بھی ناک پڑی جاتی تھی اور یہ غالباً آپ ہی کا شہر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَا کیا زبردست صورت شہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر حضرت حسان بن ثابت بیان کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ارے آنکھ دیکھتی کیسے آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا اور آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے خُلِقْتَ مُبَرَّأَم مِنْ كُلِّ عَيْبِن یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا جو آپ سے وابستہ ہو جائے اللہ اس کے عیبوں کو ختم کر دیتا ہے تو آپ کی کیا شان ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأَم مِنْ كُلِّ عَيْبِن قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاء آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے یہ حضرت حسین ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے رسول سے لبریز یہ شیر ہے جو عاشقان رسول پڑھتے ہیں اور بات دراصل یہ ہے اس شیر پر میں کچھ عرض بھی کروں گا آپ گفت اپنی بات پہلے بوری کریں بات یہ ہے کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ ہر سنی نات خان نات خانی کرنا ایک طرز کے ساتھ ترنم کے ساتھ اشار کی صورت میں تو یہ بھی ایک پہلو ہے اور اس سے بھی بڑی یوں سمجھیں کہ محبت رسول بڑھتی ہے عشق رسول وگرنا ویسی بیان کی صورت میں گفتگو کی صورت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا سرائی کرنا تعریف و توصیف کرنا یہ بھی نات ہے نظم ہو نصر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی تعریف کریں گے وہ نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی دیاسی بی اچھا یہ جو شیر ہے نا وَاحصَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ سبحان اللہ خُلِقْتَ مُبَرْأَ مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ کَانَّا بڑا پیارا مشہور زمانہ شیر ہے اور ترجمہ تو آپ نے سن لیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو بات کی گئی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ عرض کر رہے ہیں بارگر رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے پیدا نہیں کیا اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے گویا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں یعنی جیسا کہ آپ چاہتے ہیں مطلب یعنی آپ جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوتے تو اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اب اس پر ایک بڑا جو ہے وہ عالی معنی سوال قائم کیا ہے امام سبکی نے فاؤس اقام کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو عرب سے باہر گئے نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ تو گئے نہیں کہیں تو اب ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کسی اور زمان ہے مغرب کہیں اور جگہ کوئی ایسا حسین ہو یا کوئی ایسا جمال والا ہو انہوں نے تو نہیں دیکھا تو یہ اپنا بتا رہے ہیں تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں کسی ایمان جنہ ہی نہیں کہ باہر گئی نہیں اب اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ ابھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ روح القدس حضرت جبریلی امین علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور حضرت جبریلی امین کون ہیں جبریلی امین وہ ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مشرق و مغرب دیکھے کہ میرا جیسا کہیں دیکھا تو حضرت جبریلی امین نے کیا عرض کی قلب تو مشارق الاردی و مغاربہ لم آجدو مثلک یا محمد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام اب مشرق جتنے بھی مشرق ہیں جہاں جہاں سورت جو ہے وہ نکلتا ہے جہاں جہاں سے میں نے وہ ان تمام اطراف کو دیکھ لیا مشرق و مغرب بول کر پوری دنیا مراد لی جاتی ہے کہ میں نے مشرق کی ساری جگہیں دیکھی اور مغرب کی ساری جگہیں دیکھی اور قلب تو کا معنی ہوتا ہے میں نے چھان پھٹک کے دیکھ لیا جبریلی امین صدرہ والے جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں کیا عرض کر رہے ہیں کہ یہی بولے صدرہ والے چمنی جہاں کے تھالے میں نے چھان ڈالے پرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تو علامہ صبح کی فرماتے ہیں گویا کہ جبریلی امین علیہ السلام نے حضرت حسان کی مدد کی ہے کہ حسان تم نے تو نہیں دیکھا مگر میں جبریل نے پورا جہان دیکھا ہے مشرق و مغرب دیکھے ہیں تو حسان تم کہہ دو کہ حضور جیسا کوئی نہیں آنکھ نے دیکھا نہیں آپ جیسا حسین دیکھا نہیں آپ جیسا خوبصورت کسی مانے جنہ ہی نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فرماتے ہیں لم ارامسلہ قبلہ ولا بعدہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی کسی کو آپ جیسا نہ پایا کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کمالات جو تمام انبیاء کو دیئے گئے فردن فردن وہ اس کی مثل ان کمالات کی مثل یہ اس سے زیادہ سب جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیئے اب کوئی آپ جیسا حسین و جمیل ہو نہیں سکتا آپ جیسا کوئی سردار ہو نہیں سکتا آپ جیسا کوئی علم وعالی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا سیدی آلہ حضرت ہی فرماتے ہیں آپ کا شہر ہے نا صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں جہاں میں تمہاری واہ واہ اور ایک شہر میں اس طرح فرماتے ہیں خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ وا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہ وا تو تبلہ شیخِ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتم علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سنی ہر عاشی کے رسول نادخہ ہیں اپنے اپنے انداز میں ہمارا تو ایمانی مکمل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر تو امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ ہر سنی نادخہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نادخانی تو صحابہ کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور آج بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کرتا ہے تعریفوں کو توصیف کرتا ہے حضور علیہ السلام کی ناد پڑتا ہے تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں آئیے امیر علیہ سنتے ہیں ایک کلپ ہے امیر علی سنت کا جس میں آپ ناد خانی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں آئیے یہ کلپ سنتے ہیں صلو علی الحبیب یہ بہت بڑا انعام ہے سرکار کی سنہ خانی ہمارے حصے میں آئی تو نادوں کے لگر میری زندگی بیکار ہے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ سرکار کی سنہ خانی ہمارے حصے میں آئی اور واللہ باللہ تلہ للہ خدا کی قسم یہ بہت بڑا انعام ہے جو حضور کا ذکر کرتا ہے عاصف بھائی نے کہا نا کہ جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے اس کی شان بلند ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک نادخانی کرنا نصیب فرمائے اور نادخانوں کا اکرام بھی کرنا نصیب فرمائے اور نادخانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نادخانی کریں اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نادخان بناے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے عاصف بھائی عیاز بھائی کہ جہاں دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس کے رسول کا جام پلا رہا ہے کو بھی پیدا کر رہی ہے الحمدللہ مبلغین کو پیدا کر رہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو نظر ابت سے بچائے اس کو خوب ترقی عطا فرمائے اور یہ دینی ماحول آگے بڑھتا رہے اور ایک آش ایک آش ہمارا بچہ بچہ سنی ناتخہ بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی اس تعلق سے ایک بات کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو ہم کرتے ہیں گویا کہ بیق وقت میں یہی ذکر ذکر خدا بھی ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور اس کے لئے امام جلالد سیودی رحمت اللہ علیہ وسلم روایت لے کر کے آئے فرمایا محمد قد جعلتو کا ذکرم من ذکری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر اپنا ذکر کر دیا فرمایا فمن ذکرہ کا ذکرہ نہیں تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے گویا کہ میرا ہی ذکر کیا تو یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے جو الحمدللہ ہمارے نصیب میں آیا ہماری قسمت میں آیا اللہ رب العزت ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے کہ واقعی یہ ان کی تعلیم اور دی ہوئی ہماری تربیت ہے کہ آج ہماری زبانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں ہیں اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ وسلم جو عظمتیں ملی جیسے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا آپ نے شیئر پڑھا تھا شروع میں کہ اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدہِ حصور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حد حسان میں ثابت رضی اللہ عنہ بھی زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عظمتیں حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لیکن آخر میں آکے آپ نے بھی یہ کہا اس عجز کا اظہار کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ کرنے والے کی آخری جو انتہائی وہ عجز ہے وہاں جا کر سب کچھ کتابی بندہ آجیز آجاتا ہے میں کیا کہوں حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تو آپ دیکھیں کہ حسان میں ثابت رضی اللہ عنہ خود فرماتے آپ فرماتے ہیں میں اپنے اشعار سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اشعار کو حسن دیتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ ذکر ہے یہ وہ عنوان ہے جس کی تعریف کرنے والا جو ہے نا اس کی آخری حد عجزی ہوتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی اڑنا ہوا تو یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے یہ وضوح ذکر ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے ایک کال چلائیے گا اے آر شہزاد گھانچی اتاری عرض کر رہا ہوں پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ نات خانی کتنی ضروری ہے اور دوسرا طرز میں ہو یا نظم میں ہو اس کا لکھنا اس کا طرز میں پڑھنا اس کا تحت اللہز میں پڑھنا اس کی کیا اہمیت ہے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق میرا سوال یہ ہے کہ حسان الہند کس کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے بہان اللہ جی عاصف بھئی پہلے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب میں ارض یہ ہے کہ اگر نات کے لحاظ سے ہم اگر یہ بات کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور تقریم یہ تو ایمان کا حصہ ہے اور یہ فرض ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے اس لحاظ سے اگر نات کو دیکھیں تو یہ تو پھر فرض کے درجے میں چلی جائے گی اور اس کے علاوہ عشق رسول کو نات بڑھاتی ہے اس میں اضافہ کرتی ہے اس لحاظ سے بھی ایک اسباب آگئے عشق رسول کو پیدا کرنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے اور پھر نات دو طرح سے ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ منظم گفتگو ہو اس کو ہم نظم بھی کہتے ہیں تنظیم بھی کہتے ہیں منظم بھی کہتے ہیں کلام بھی کہتے ہیں شاعری بھی کہتے ہیں اگر اس شکل میں آ جائے تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورا کوئی واقعہ دو مثلوں کے اندر آ جاتا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات بیس منٹ کے بیان سے نہیں ہوتی وہ کبھی ایک شہر سے ہو جاتی ہے تو یہ بھی نات کا ایک کمال ہے کہ اس کو منظم انداز پر اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کلپ سنا میرے لسنت کا اس میں کیا تھا کہ نات خوش الہان نات خانوں سے نات سننے سے عشق رسول میں ضافہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس انداز پر ایک تو کلام اچھا ہو شریعت کے مطابقوں پہلے تو یہ شداد بھائی کا جو سوال تھا اس میں یہ بھی لازمی ہے کہ اشعار درست ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہوں اسی لئے غیر عالم کو شاعری کرنے سے بچنا چاہیے اور اگر کرے تو کسی عالم کی نگرانی میں کرے اور ان کو اپنا کلام دکھاتا رہے اس طرح پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ علم ہونا نبی پاک علیہ السلام کے اصاف کیا ہیں اور کیا چیز نبی پاک علیہ السلام کی جانب منصوب کرنی ہے اور کون سی چیزیں ہمیں احتراز چاہیے کہ کوئی حلقا سا لحظ بھی وہاں اس ذات کی طرف منصوب نہ ہو جائے نازک مرحلہ ہے نا تو ہر کوئی جس کو تھوڑا سا ناکھاری میں ایک عرصہ گزر گیا وہ شاعری بھی شروع کر دیتے ہیں تو اب شاعری ایک تو فن ہے وہ فن سیکھنا ضروری ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ علم دین ہونا ضروری ہے حدود قیود کیا ہیں اس کا سامنے رکھنا تو یوں جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے شاعری کی اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے لوید شاعر کا وہ شعر بڑا پسند کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ پاک کے صحیح اور دوسرا ایک مصرہ تھا اس کی مضمت کی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اسلام میں داخل ہوئے اب اسلامی شاعری کرتے ہیں اور باہرگرہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے شاعری کرتے ہیں آپ کی نات آپ کے سامنے پڑتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ سامنے نات پڑنا تو نبی پاک علیہ السلام سے شیک بھی رہے دیکھ دیکھ کر شان بیان کرنا ایک تو ہے نا سوچ کر تو آپ یہ دیکھیں ان کا کمال کیا ہے یہ دیکھ دیکھ کر بیان کرنا چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور اشار پڑھ رہے ہیں اب یہ پاک علیہ السلام کے گفتگو سن رہے ہیں اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں دھائی رہے ہیں ان کی نات پڑی جارہی ہے ان کو دیکھ رہے ہیں یہ کمال والی شاعری تھی آج دیکھیں نا کہ اتنے سال گزر گئے چودہ صدیان گزر گئیں ان کی شاعری زندہ ہے اور جس نے بھی عشق رسول کے ساتھ علم دین کے ساتھ حدود شریعت کا پاس رکھتے ہوئے شاعری کی ہے ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے ہمارے نات خانوں کے لئے سب سے پہلا یہی ہے کہ وہ ایسے شہرہ کا کلام پڑھے عالی حضرت ہیں آپ کے شہزادوں کا کلام ہے حکیم العمت مفتی عمدیخہ نائمیر رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں امیرِ الی سنت کا کلام ہے اب کتنے یعنی کہ اتنا لکھا ہے تو اب جب اتنے آلی شان لوگوں نے کتنی آلی شان ناتیں لکھی ہوئی ہیں تو ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے شاعری قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ان کو پڑھنے سے سننے سے اور اس کے رسول بڑھتے ہیں کلام کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جس کی شاعری اس کے رسول سے لبریز ہو اور قرآن و حدیث کی ترجمانی ہو اور یہ دونوں طریقے جو ہے نا دونوں طریقے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شاعری کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت صحیح اور جبریلی امین ان کی مدد کے لئے آتے ہیں کس کے حکم سے آتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے حضور علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ پاک نے دعا قبول کی اور جبریلی امین کو بھیجا ہے کہ حسان بن ثابت جب نات پڑے اے جبریل تم نے مدد کرنی ہے تو یہ گویا کہ اللہ پاک کو وہ کلام پسند ہے وہ شاعری جس میں نات مصفحہ ہو تو اللہ پاک کے حکم سے وہ جبریلی امین ان کی مدد کر رہے ہیں شاعری میں اور اگر ہم کہیں کہ نصر کی بات کریں تاتو اللفظ کی بات کریں سیرت کا فیضان نصیب فرمائے ان کے عشق رسول کا ایک قطرہ ہی ہمیں عطا فرمائے اس کا فیضان عطا فرمائے باتیں بہت ہیں اور چونکہ جب بات عائشق رسول کی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر عاشق رسول چاہتا ہے ہم بھی کچھ گفتگو کریں حسان الہند کہا جاتا ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی شاعری بھی فیضان حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر مشتمل ہے حضرت حسان بن ثابت کا فیضان آپ کو ایسا ملا کہ آپ نے مدینہ مدینہ کر دیا اور آپ کی شاعری سے جو عشق رسول کی شمیں روشن ہوئی ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں آلہ حضرت کا کلام پڑا جائے وہ محفل مقبول ہو جائے آپ کے کلام سارے مقبول ہیں وقت اپنے اختتام کو پوچھا باتیں بہت ہیں دل تو چاہتا ہے کہ نہ رکھے لیکن آپ مزید صحابہ اکرام علی مردوان کی سیرت کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں صحابہ اکرام علی مردوان کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہوتے رہیں گے سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کے رسول ملے گا اور الحمدللہ ہر سنی آشی کے رسول ہے اور ہم اپنی نسلوں کو یہ بات پوچھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنی ہے ناتے پڑنی ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کی دینی ماؤل سے وابستہ رہیے اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی برکت نصیف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم